مسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی منڈی کے مسائل کیا ہے یہ سبزی منڈی گندی کتنی ہے اور یہاں پر چوری چکاری کے کتنے واقعات ہوتے ہیں بھتہ خوری یہاں پر عروش پر ہے اس کے علاوہ یہاں پر مافیا بھی سرگرم ہے آج سبزی منڈی کے حالات پر ہم نے پرگرام کنڈکٹ کرنا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم یہاں پر پرگرام کنڈکٹ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں پر بہتری ضرور ہم نے دیکھی ہے آج پرگرام کے لیے یہاں پر ہم پہنچے لیکن ہمیں اس طرح کے حالات نہیں ملے جس طرح سے پہلے ملا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر بہتری آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرگرام کی ٹیم کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی یہاں پر تھوڑی سی صفائی کا انتظام کیا لیکن پھر بھی یہاں پر وہ حالات نہیں ہیں جس طرح سے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ سبزی منڈی کے ہونے چاہیے ناظرین یہاں پر ابھی ٹرکس موجود ہیں جو کہ صفائی کر رہے ہیں ایسا پہلے کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملا کہ دن کے وقت یہاں پر جب سامان انلوڈ ہوتا ہے صفائی ہو رہی ہو آئیے پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سبزی منڈی کے حالات کیا ہیں اور یہ کام کس طرح سے کرتی ہے ناظرین مقبری ہونے رہی مقبری ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹرولر موجود ہے اور جو کنٹینر ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو یہاں پر صفائی کر رہا ہے یہ آپ جو کچھے کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا معمول ہے پیچھے کی طرف صفائی ہو چکی ہے ہماری ٹیم کے آنے سے پہلے لیکن یہاں پر ابھی صفائی کا سلسلہ جاری تھا ہماری ٹیم کے پہنچنے کے بعد تو یہ آپ مناظر دے سکتے ہیں گوبر کیچڑ یہ ہماری سبزیاں ہیں جو کہ ہم یہاں سے لیتے ہیں ہم یہاں سے کھاتے ہیں ناظرین جب ایک کسان یا پھر ایک ڈیلر یہاں پر سبزیاں لے کر آتا ہے تو اس میں سے بہت سیسا ایسی سبزی ہے جو کہ بی کوالٹی کی ہوگی یا گل سر جاتی ہے آتے وقت تو اس کا کیا کیا جاتا ہے یہ بھی ذرا سراغ لگانے کی ہم کوشش کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پر کھوڑا ہے اور یہاں پر سبزی کا سامان ہے یہ ہم کھائیں گے روڈ پہ ہی لگے رہتا ہے یہ آپ بیچ رہے ہیں میں تو لینے آئی ہیں اب لینے آئے ہیں تو یہاں کا ماحول کیسا لگتا ہے آپ کو ابھی تو آئی ہوں بہت گندہ ہے سپیشل گندے والے جوتے پہن کے آنے پڑتے ہوں گے گندے کپریز آ کے نئے کپڑے خراب نہ ہو جائے آئے کہاں سے آپ یہ مال روڈ سے مال روڈ سے یہاں پہ آئے ہیں تو کوالٹی کیسی ہے یہاں پر اس کے علاوہ پرائس یعنی قیمتیں کیسی ہیں کوالٹی بھی ٹھیک ہے گمتیں وغیرہ سب کو ٹھیک ہے سب یہ گندگی ہے بہت گندگی ہے اور جس دن مارش ہو جائے وہ تو بہت زہرہ مستہ بہت برا ہو جاتا ہے نازین یہ دیکھیں یہاں پر گندگی کے دھیر گوبر اس کے علاوہ یہاں بہنسے ہی بہنسے جو کہ جو سبزیاں رہ گئی ہیں ان کو یہاں پہ کھا رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے آلو کی بوڑیاں ہیں وہ پوری ابھی بکھے گی اس کے علاوہ اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہ ٹرک کے پیچھے جو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے کھڑا اس کے پیچھے آپ دیکھیں سبزیاں اور حفظان صحت کے اصول اور پاک صاف ماحول میسر کرنے کے دعوے یہ ہے وہ دعوے اور یہ ہے وہ سبزی منڈی جہاں سے سبزی جو ہے وہ شہر میں جاتی ہے اس کے علاوہ اس جانب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سبزی ہے اس جانب بھی سبزی ہے اگر کیمرمن دکھائے تو وہ نیچے رکھی ہیں سبزیاں میرا خیال سے وہ پیاز ہیں میں آپ کو وہاں پر جلتی ہوں وہاں پر دکھاتی ہوں لیکن بہت زیادہ کیچڑ ہے ہم جائیں گے کس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے وہاں تک کامیاب ہو چکے ہیں سر اس کے نیچے کیا ہے یہ زمین پر رکھے ہی پروغ کیے جاتے ہیں یہی روایت ہے تو اس میں جراسیم کتنے شامل ہو جاتے ہیں یہ مو میں جانی ہے سبزی بھائی مو میں تو ایسے ہی جاتی ہے اوپر پیاز رکھا جاتا ہے یہی اصول ہے یہ دستور ہے یہاں کا سبزی بیچنے کا شروعات سے کوئی بہتری کبھی بھی نہیں آئی اور آنے کی امید ہے کیا امید ہے یہاں پہ پیاز رکھ کے آپ بیچ رہے ہیں آپ کس کو پیسے دیتے ہیں یہاں کی جگہ یہاں پہ بیٹھنے تو نیکس ٹائم یعنی اگلی دفعہ آپ کو یہاں پر پیاز لگانے کو نہیں ملیں گے اور آپ کو جگہ نہیں دی جائے گی یہ ڈر ہے آپ کو نہیں نہیں جدھر جگہ کھلی ہو جاتے ہیں مطا کتنا دیتے ہیں یہاں کا نہیں ہاں نہیں دیتے ہیں وہ پہلا کارڈیاں کھلوتی ہیں گوپی کی کارڈی کھلوتی ہے ناظرین یہاں پر سبزی رکھ کے بیچنے کے پیسے ہیں بقاعدہ اور مافیا جو ہے ان کو یہاں پہ بولنے نہیں دے گا کیونکہ یہ پرگرام رات کو دیکھا جائے گا منیٹر کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں میرے پیچھے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سڑک ہے اور یہاں پر دور دڑاس کے علاقوں سے سبزی بیچنے کے لیے ٹرکس آتے ہیں اور کسان وقاعدہ یہاں پہ اپنا مال بیچنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ چوریاں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ جکاریاں بھی ہوتی ہیں میں بھی ایڈمن ڈپارٹمنٹ کا روخ کروں گی کتنے کیامراز یہاں پہ کام کریں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ناہمبار یہاں پہ سڑک ہے اور کیچڑ وقاعدہ کیچڑ ہے آج اتنی کوئی بارش بھی نہیں ہوئی اور کچھ موسم ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو آپ دیکھیں پیچھے پیچھے تبدیلی کے نارے لگائے جو آ رہے ہیں کوشش کریں گے دوبارہ یہاں سے گزریں جو شوس پہن کے آئے ہیں وہ تو برباد ہوئی چکے ہیں اب تو پرگرام اچھے طریقے سے کر لیا جائے یہی آج کا پرگرام کرنے کا عظم ہے آئیے کچھ اور لوگوں سے ہم بات کرتے جو کہ خود پیاس کی آلو کی بوریوں کے اوپر کھڑے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں صاف ہو سکتی ہے سبزی منڈی صاف ہو سکتی ہے اگر کوئی اچھا آجے یہاں پر اچھا ہی نہیں ہے بس آتے ہیں پیسے کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی آدمی ادھر خیال نہیں کرتا دس دس دن گاند نہیں اٹھاتے یہاں سے یہ ایک اماندار شخص ہمیں ملا ہے یہاں پر پھوت ہو چکے ہیں کس وجہ سے گندگی کی وجہ سے یہ بتائیے کہ یہ نیچے جو رکھ کے پیاس بیچ رہے ہیں یا سبزی بیچ رہے ہیں یہاں پر زمین پر سبزی یا مال رکھ کے بیچنے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں کس کو دیے جاتے ہیں یہ پانچ سو رویہ چار سو رویہ لیتے ہیں یہاں پر جو کسی کا یہاں منڈی میں دکان نہیں ہے وہ بھی آگے یہ پیسے لے رہے ہیں جو کچھ یہ پارکنگ ایریا ہے جہاں پر مال رکھ کے بیچنا منع ہے یہاں پر بھی آپ کو اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو مال رکھنے دیا جائے گا نہیں دیتے مال رکھنے در نہیں دیتے وہ تانگ کر رہے ہیں لوگوں کو سب کو جو مال رکھتے ہیں ان کا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں ایک ہزار سے لے کر تین ہزار تک جرمانہ دے رہے ہیں اور ٹرک والے اندر آنے کے کتنے پیسے دیتے ہیں ٹرک والے جو آ رہے ہیں وہ بھی پرچیوی کے پیسے دیتے ہیں اور دوسرے بھی پیسے تین سو سے لے کر پان سو تک تین سو روپے سے لے کر پچاس تک ٹرک والا اچھا یہ بہت سستہ بتا رہے ہیں ایسے آپ یہ مجھے نہیں لگتا کہ گوبر ہے وہ ہمیں اجازت دے دے وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم وہاں تک چلے جائیں گاجریں یہاں پر ہیں جو کہ خون بڑھاتی ہیں گاجریں ہم اس لے کھاتے ہیں تاکہ ہمارا خون صاف ہو اور گوبر گوبر کے آگے گاجریں سر اسی طرح رکھ کے یہاں پر بیچا جاتا ہے کوئی آپ کو اچھی سہولیات نہیں دی جاتی مجبوری تو کر کے سی پیچندہ ہیں بلکل مجبوری تو ہے اور سٹیٹ کی ذیمہ داری یا ریاست کی ذیمہ داری آپ کو اچھے جگہ مہیا کریں کیونکہ ناظرین ہم اپنے موشن میں دیکھتے ہیں جہاں جوتے دکانوں میں رکھ کے بیچے جاتے ہیں جبکہ سبزیاں جو ہیں وہ اس طرح سے تھڑوں پر رکھ کے بیچی جاتی ہیں میرے اپنے پروگرام کی تبسط سے تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ آپ نے کنوے کرنا ہے دوسروں تک کہ جو بھی سبزیاں اور پھل آپ کے گھروں میں آتا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ دھوئیں کیونکہ اس میں اس طرح اگر گوبر شامل ہو جائے گا گوبر کا کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی شامل ہو جائے گا تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہت نقصان دے ہے تو ضرور اپنی سبزیاں اور پھل اچھے طریقے سے آپ دھو کے کھائیے صحیح میں اگام دیا ہے میں نے ایسے ہی ہونا چاہیے نا ایسے ہی ہونا چاہیے بہت اچھے ہیں بہت آپ بہت اچھے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہ بتائیے کہ کون کو سے ذرات شامل ہو جاتے ہیں اگر دھو کے نہ کھائیں تو بہت اچھے بہت زرہ سین ہے گندگی ہے ادھر بہت کچھ ہے وہ تو شامل ہو گئیں بیٹا یہ ادھر گندگی بہت ہے گوبر ہے گارہ ہے یہ نہ دھو کے کھائیں گھر تو بمار ہو جائیں گے اور یہ جگہ کیوں نہیں پروائیڈ کرتے جگہ آپ کو بے اثر کیوں نہیں ہے جہاں مڈیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے مڈیوں میں جگہ کونسی دیتے ہیں جو ہے آپ کے سام کے جو جگہ ہے آپ کے سام نہیں ہے ناظرین دبدیلی تو آنی چاہیے ہر چیز میں آنی چاہیے کیونکہ ہم نے جو چیز کھانی ہے اسی سے ہم نے زندہ رہنا ہے اور ہم زندہ رہ کے اسی ملک اور قوم کی ترقی کا وائس بنیں گے ہم جیسے اچھے لوگ جو ملک کے لئے تھوڑی سی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں وہ بھی اہی کی لائی ہوئی سبزی کھاتے ہیں تو میں تو کنسرن ہوں اپنی صحت کے بارے میں اور جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈریکٹ زمین کے اوپر ڈریکٹ ڈریکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کا ٹچ ہے اس کے اندر اور ڈریکٹ پتے لگا دیے پتے لگائیں اوپر اس کے اوپر سودا لگایا ہم نے بچا لیں گے جرا سیم کو ہاں بچا لیں گے کیونکہ بچائیں گے یہ دو گے پکاتے ہیں جو لے جاتے ہیں نا اس کو دوتے ہیں دو گے پھر پکائیں گے آب اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جرا سند ہو جو ہے وہ تو اندر جائیں گے نا آر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا تو توitectان میں مہیہ کیوں نہیں کرتے اچھی جگہ جہاں اچھی اچھی دیکھیں یہ مارا کام نہیں ہے یہ جو ادھر سے فیس کمیٹی کٹھی کرتے ہیں جہاں جو مارے سے پیسے لیتے ہیں یہ انہوں کو کام ہے ناظرین یہ میں انٹرل سے جہاں سے پیدل چلنے والے بھی اندر آئیں گے موڈرسائیکل ساوار بھی اندر آئیں گے جس نے بھی اندر آنا ہے یہ میں انٹری پوائنٹ ہے اور یہاں پہ آپ ٹرکس دیکھ سکتے ہیں ٹرکس ہی ٹرکس ہیں یہاں پر تاہدے نگاہ اور یہ جو راستہ ہے وہ بلوک کر کے یہاں پہ کھڑے ہیں اس کے علاوہ انلوڈنگ جو ہے وہ سب سے شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر شامل رہتی ہے اور یہ جو ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے یہ اسی طرح سے یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں ٹرک جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو راستہ نہیں ملے گا مشکل ملتا ہے ان کو دشواری پیش آتی وزن اوپر اٹھایا ہوتا ہے اسے اوپر میں کھڑے ہیں یہ ایسے ہی رہتا ہے گندہ بلکل ایسے ہی رہتا ہے ہمیشہ سبزی منڈ سبزی منڈی میں کبھی آیا ہے صفائی کرنے آ جائیں تو ٹھیک ہے نہیں گاڑیاں ویسے ہی تہاڑی رہتی ہیں سبزی منڈی کی صفائی نہ کروانے کا قصور وار کمیٹی والے ہیں اور کون ہے منڈی کی کمیٹی والے پیسے لیتے ہیں ایسے آپ سے ہم سے کہ ہم مزدور آدمی ہیں یہاں سے دکانداروں سے پیسے لے کے جاتے ہیں ناظرین بہت بڑا کاروبار ہے سبزی منڈی کا یہاں پہ اربا روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور ناظرین یہاں سے آلو کی بوریاں انلوڈ ہو رہی ہیں اور آلو جو ہے وہ ڈائریکٹ زمین کے پر ورائے راست زمین کے پر رکھا ہے یہاں سے لوگ اس کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں اور میں دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی کہ کھانے کی چیز کے پر پاؤں کون رکھتا ہے تو آپ پاؤں کی نشان ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں کی نشان ہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ مٹی ہے یہ پاؤں کا نشان جو ہے نا وہ چھپکے ہیں اوپر اس کے وہ اس کے اوپر جو جنا سہین ہے نا وہ چمر گیا نا یہ تو ہم نے گھروں میں کھانا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے بار بار کہ آپ جو گھروں میں چیزیں آ رہی ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں ہی دیجئے بچے بہت نازک ہیں اور اسی طرح سے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماریوں میں بچوں کی بیماریوں میں بلخصوص بچوں کی بیماریوں میں اسی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے ناظرین یہ ماحول ہے یہاں پر اور بھینس آ چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو اسی طرح سے چیزیں نظر آئیں گی اور یہ بھینس جو ہے وہ کھلی بھر رہی انجوائے کر رہی ہے اور جو موسم ہے آج کا سردی کا موسم انجوائے کریے تو یہ ایسی رہتے ہیں یہاں پر یہ گوبر بھی یہیں پر ہی ان کا فضلہ اور وہ سبزیوں کے ساتھ یہ بہت ڈینجرس ہے بہت خطرناک انہیں صفائی بگرہ وہ کرتے ہیں ایسے صفائی اگر نہ ہو تو یہ تو بلکل ہی جام ہو جائے گی یہ گائیں بینسوں کو بھی وہ نکالتے ہیں میں آئی ہوں ایسی صفائی ہوتی ہے جو حق کی بات ہے جا کے جوتا جو ہے ویسٹ کرنا پڑتا ہے وہ تو ہے وہ تو منڈی میں ایسا ہی ہے لیکن وہ اسے کی تو میں بات کریں ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میٹی والے صفائی کرواتے ہیں ٹریکٹر ایتر روز پھرتا ہے جنات آتے ہیں یہاں پر رات کو گن ڈالنے کے لیے اور ناظرین یہ بینسوں کو روزانہ وہ ڈنڈے مار کے باہر نکالتے ہیں تو کئی بار ان بینسوں والوں کو جرمانہ بھی کیا انہوں نے لیکن یہ گجر ڈیڑ قسم کے انسان ہیں وہ منڈی سے بینسیں خود ہی کھالی چار کے چلی جاتی ہیں ان کا مفت کا چارہ ہو جاتا ہے مفت کا دودھ مل جاتا ہے ان گجروں کو اس کو کیا کہیں گے آپ یہ بینس کا یہاں پہ فضلہ ہے اور ڈیریکٹ یہاں پہ بوری ہے آلو کی زیادہ سختی ہونی چاہیے نا بقائدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ ہے بینس کا آپ لیکوڈ پارم میں دیکھ رہے ہیں یورین ہے یہ بینس کا اور یہ ساتھ میں بوری ہے تو جو میں بات کہہ رہی ہوں یہ یہاں پہ دیکھنے میں بہت خطرناک لگ رہی ہے شاید مناظر آپ کو ویسے نہ لگ رہے ہیں کیونکہ گندگی کو محسوس تب ہی کیا جا سکتا ہے جب آپ اس کے بیچ میں ہو ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو شاید موسم سہانہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ دلچسپ مناظر یا دلکش مناظر لگ رہے ہوں گے لیکن یہاں پر تاپن بقائدہ بینس کا فضلہ ہے اور گھوڑوں کا فضلہ ہے ٹرکس اور گندگی کا ڈھیر یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ڈائریک زمین پہ رکھی ہے آپ یہ دیکھ لیجے ڈائریک زمین پہ رکھی ہے اور وہی پہ گوبر بھی وہی پہ ہے ناظرین چلیے بینسے تو یہاں پہ ہیں ہی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ چارہ کھانے یہاں پہ آتی ہیں گدھے بھی یہاں پہ ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ان لوڈنگ کرنے آتے ہیں ان کے اوپر سامان رکھ کے لائے جاتا ہے لیکن یہاں پہ اور بھی بہت سارے مہمان ہیں جو یہاں پہ مستقل رہتے ہیں یہاں کے مستقل رہائشی ہیں یہ سٹریٹ ڈوگ ہے تو ہم یہاں سے چلتے ہیں تو اتنی غزائیت کیوں آتی ہے ہماری سبزیوں میں یہ ہم اب دیکھ لیں خود کیمرے کی آنکھ سے اتنی غزائیت آتی ہے کہ یہاں پہ جانوروں کی بھرمار ہے اور سبزیاں آلو کی بوری ہے یہ غالبن یا پہیاز کی بوری ہے آلو ہے یا پہیاز آلو 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 کی بوری اور یہ کتہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جانور ہیں یہاں پہ ایک نہیں ہیں بہت سارے ڈالکز ہیں ادھر کی طرف بھی ہیں بہت سارے اور اس کے علاوہ گدے بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں گائے بھی ہیں بہنسے بھی ہیں تو پوری ورائٹی آ homework اور اس لیے آتی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی جزیں ہیں تو بی اویر ناظرین اور جو آپ کھاتے ہیں پلیز اسے دھوکے کھائیے ناظرین یہ صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہو چکا ہے بریک کے بعد ہم یہاں مارکٹ کمیٹی کو اور یہاں کے جو صدر ہیں ان کو اور جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں گے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں سب اچھا کا سبق تو دیں گے لیکن ہوں ان سے کڑے سوال ضرور پوچھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے